موسیقی گزشتہ روز وائرل ہونے والی ویڈیو کے تینوں سٹریٹ کرمنلز کو پولیس نے گرفتار کر لیا عزیز بھٹی پولیس نے سمن آباد کے علاقے میں شہریوں کو لائن لگا کر لوٹنے والے تین ڈاکووں کو خفیہ اطلاع پر گرفتار کر لیا اس حوالے سے ایسے چو عزیز بھٹی عدیل افضال نے بتایا کہ گرفتار ڈاکووں کی شناخ محمد سلیم، اکبر خان اور عبدالروف کے نام سے کی گئی جنہوں نے منگل کو سمن آباد کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلوک ایٹین میں شہریوں سے نہ صرف لوٹ مار کے دوران نقدی اور موبائل فون چھینے تھے بلکہ ایک شہری کی موٹر سائیکل بھی چھین کر فرار ہو گئے تھے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو گئی تھی پولیس کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ ڈاکووں کا تین رکنی گروہ عزیز بھٹی کے علاقے میں موجود ہے جس پر پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے تین پسٹول، گولیاں اور موٹر سائیکل برامت کر لی گرفتار ڈاکو انتہائی شاتر ہیں جو ایک ڈسٹرکٹ کی واردات کرنے کے بعد دوسرے ڈسٹرکٹ میں جا کر وارداتیں کرنے لگتے ہیں عزیز بھٹی پولیس نے گرفتار تینوں ڈاکووں کو مزید کانونی کاروائی کے لیے سمناباد پولیس کے حوالے کر دیا جبکہ دوسری جانب تھانہ عزیز بھٹی کی حدود ڈالمیا شانتی نگر کے قریب پولیس افسر ڈاکووں کے ہاتھوں لٹ گیا ڈی ایس پی سے آٹھ لاکھ روپے چھین کر ڈاکو فرار ہو گئے پولیس کے مطابق ڈاکووں نے عزیز بھٹی کے علاقے ڈالمیا شانتی نگر کے قریب ڈی ایس پی ساتھ جببار کو لوٹ لیا جو بینک سے رقم لے کر آ رہے تھے مسلح ملزمان واردات کے دوران ڈی ایس پی سے آٹھ لاکھ روپے کی رقم لوٹ کر فرار ہو گئے ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان بینک سے تعقوب کرتے ہوئے آئے تھے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملزمان بینک سے پیچھے لگے تھے پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے